جب اہلِ بید علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ جسمانی محراج ہوئی ہے سنیں کہ میں دلیلیں دینا چاہتا ہوں جو میں پیشت کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہمارا بہت سے لوگوں سے مسئلہ ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ محراج ہے جسمانی نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی تو خود سائنس نے بتا دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جب خلا سے وہاں جانا چاہے گا تو اس کو سپیڈ آف لائٹ سے جانا پڑے گا نور کی رفتان سے جانا پڑے گا میں محراج میں ایسے نہیں پڑھوں گا عزیزانِ گرامی مجھے پورے مجمع کی توجہ جائیے تو وہ کہتے ہیں سپیڈ آف لائٹ سے جانا پڑے گا تب ہی انسان خلا سے نکل سکتا ہے محراج ہو ہی نہیں سکتے جسمانی تو پہمبر جسم کے ساتھ نہیں گئے روحانی محراج رہی ہوگی خواب میں دیکھا ہوگا یا روح چلی گئی ہوگی عزیزانِ گرامی یہی تو ہمارا اور ان کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں وہ جسم تھے جسم خاکی تھا ہم کہتے ہیں نور تھے بھر نور کو اللہ نور کی رفتار سے لے جا سکتا ہے ان کا جسم نور تھا محراج جسمانی ہے رسول خدا کو تو پہمبر اسلام محراج پہ گئے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں محراج پہ گیا تھا اب سب آنے لگی یا رسول اللہ بتا سکتے ہیں آپ کیسے گئے تھے کہ میں براغ پہ گیا تھا کس پہ گئے تھے براغ پہ گیا تھا براغ 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 سے ہے گڑکنے والی بجلی کو کہتے ہیں براغ تو اب صحابہ نے کہا یہ براغ کیا چیز ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے تمہارے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ نور کا ایک خوڑا تھا اب جتنے بھی تصویریں بناتے ہیں تو وہ بناتے ہیں سفید رنگ کا گھوڑا جس کے پر ہے بھئی یہ مصوروں کا اندازہ ہے پہ امبر نے صحابہ کو سمجھانے کے لئے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا براغ گھوڑا کہ تمہیں نہیں سمجھا سکتا تمہیں سمجھ میں نہیں آسکتا سمجھدانی چھوٹی ہے بڑا دماغ چاہیے بڑے نبی کو سمجھنے کے لئے تو آپ نے فرمایا میں براغ میں کہا تھا براغ ہے براغ سے براغ کہتے ہیں روشنی کو بجلی پہ گیا تھا سمجھانے کے لئے کہا تمہارے کھوڑے جیسا یعنی سواری بتا رہے ہیں یہ نے کہہ رہے کھوڑا ہی تھا جنہیں جو سمجھ آسکتا تھا وہی بتایا یہ قید نہیں کی کہ کھوڑا ہی تھا کہ میری سواری براغ ہے جنہیں 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 جنہیں